اسلام علیکم کم بیک ٹو ہیراز لوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں ہر حریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کی شکر سے آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کی ریکویسٹ پر آپ کے لئے لے کر رہی ہوں پیزا کی ریسیپی آپ لوگوں کی کافی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ پیزا کی ریسیپی شیئر کر دیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج پیزا کی ریسیپی شیئر کر دیتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں تیار کر لوں گی چکن کیونکہ میں چکن پیزا بناوں گی اس کے لئے ہم فلیم آم کر لیتے ہیں اور پیانا سا پین رکھ لیتے ہیں اور اس پین کی اندر میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ڈالوں گی اور اس کو گرم کر لوں گی آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ کے شامیل کروں گی اور اسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور یہ فرائی ہو گیا اب میں اس کے اندر کیونکہ میں کٹاوا چکن ایٹ کروں گی جب تک اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تب تک ہم اسے فرائی کریں گے اور ٹکن نے اپنا کلر چینج کا دیا ہے اب اس کے اندر کچھ سپائسز ایٹ کریں گے ون ٹی سپون میں اس میں ریڈ چیلی پالڈر ایٹ کروں گی اور تھوڑے سے اوریگینو ایٹ کروں گی اور ٹو ٹیبل سپون میں اس کے اندر لیمن جوس ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے اندر ون ٹی سپون یا ون اینڈ ہوف ٹی سپون آج چیلی ساوس اس کے اندر ایٹ کرنے میں اس میں سپائسز تھوڑے کم رکھ رہی ہوں کیونکہ جب انہیں پیزا ساوس میں آئے تھا وہ کافی سپائسی ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو میٹس کریں گے اور اس کو پرائی کریں گے اور اس کو تھوڑی رہے تیز آنچ پر کوک کرنے کے بعد فلیم کو لو کر دیں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً 5 مینٹس تک کوک کریں گے تاکہ چکن اچھے ٹیکے سے گھل جائے اور اس میں جو چکن کا پانی ہے وہ بھی برائے ہو جائے یہ تو 5 مینٹس ہو چکی ہیں اور ہمارا چکن اچھے ٹیکے سے روست ہو گیا ہے اس کا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو اٹن پٹن کریں گے تاکہ اس کا دوسری سائٹ پہ بھی ایسے ہی کلر آ جائے اس سے ڈارک براؤن ہونے تک ہم کوک کریں گے اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم پیپریکا پاؤنڈر پیپریکا پاؤنڈر ایٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت جلدی کلر آ جاتا ہے اور بہت پیاری لگتی ہے یہ دیکھنے میں تو اب ہم اسے جلدی سے پھرائی کر لیتے ہیں جسے چکن ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتا پیارا اس پر کلر آیا ہے ایسے ہی کلر ہمیں چاہیے تھا اور اب ہم پلین کو آف کرتے ہیں اور اسے پیاری سی فلیپ میں نکال لیتے ہیں جی تو پیزا کے لیے چکن تیار ہو چکا ہے اب ہم لے لیتے ہیں پیزا کی دو اور پیزا ڈو کی ریسی بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی وہ بھی آپ کو میرے چینل پر ہی میل چاہیے گی اور یہاں پر میں نے میدہ ڈسٹ کیا تھا اور اس کے اوپر میں نے یہ دو رکھی ہے اور اب میں اس کو راؤنڈ کر لوں گی اور اس کو روٹی کی شیپ دے لیں گے اور رول کر لیں گے روٹی سے تھوڑا سا موٹا بے لیں گے اس کو اور اب میں لے لیتے ہیں پیزا پین اور اس کے اندر ڈالیں گے آئل اور اسے آئل سے گریس کر لیں گے اس کو اچھا تکے سے گریس کرنے کے بعد اس کے اندر میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو جھاڑ لیں گے تاکہ ایکچٹر میدہ نکل جائے اور اب ایک فرک لیں گے اور اس کی ہیٹ سے اس کی اندر اس طرح سے چھیر لگا لیں گے تاکہ پیزا اندر تک بیک ہو جائے اچھے سے کچھا نہ رہے جی تو اب اس کی اوپر لگے گا پیزا ساوس اور پیزا ساوس کی ریسیپی اوریڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں آپ لوگوں کو دے دوں گی وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا اب اس کی اوپر میں اچھے دکی سے پیزا ساوس کو پھیلا لوں گی آپ کو اس کے کنارے کافی موٹے لگ رہے ہوں گے لیکن ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں اس کے کنارے اوپر سے کٹ کر دوں گی اس کی ٹاپنگ کرنے کے بعد آپ پیزا ساوس کے بعد اس کے اوپر چیڈر چیز لگا لیں گے اور اب چیڈر چیز کے بعد باری آتی ہے چکن کی اس کے اوپر چکن ڈالیں گے دیر سارا چکن ڈالنے کے بعد یہ یہاں پر میں نے کچھ ویجیٹیبلز ہیں جن کی میں نے کٹنگ کر کے رکھی تھی کیپسکم، ٹومیٹو اور تھوڑا سا میں نے آنین لیا تھا اور اب ہم اس کے اوپر ویجیٹیبلز لگائیں گے سب سے پہلے میں اس کے اوپر ٹیماتر لگاؤں گی جیسے جس ٹائل میں آپ کو اچھا لگے آپ اسٹائل میں اس کے اوپر لگا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کیپسکمز لگائیں گے ٹومیٹو اور کیپسکمز کے بعد اس کے اوپر آنین لگائیں گے اور ہم ویجیٹیبلز لگانے کے بعد اس کے اوپر موزریلہ چیز لگائیں گے پہلے ہم نے نیچے سب سے چیز لگایا تھا اور پھر ویجیٹیبلز چکن سب کچھ لگانے کے بعد اوپر سے ہم موزریلہ چیز لگائیں گے اور اب موزریلہ کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے چیز جائے گا اور اب لاسک میں اس کے اوپر اوریگینو ڈال دیں گے اس سے پیزا کی بہت پیاری ہشپو آتی ہے اور اس کی ٹوپنگ ہو چکی ہے آپ نے اس کی کنارے کٹ کر کے اس کو 25 منٹس کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھو گی اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گے اس کی فائنل لپ پیزا ہمارا بیک ہو چکا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا بیک ہوا ہے I hope آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اسے بہت انجائے کیا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کر دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہیں بھولیے گا اس سے میری نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی